پیٹرسن نیو جرزی مسلمانوں کی پرکیپٹا آبادی کے حوالے سے امریکہ کا دوسرا بڑا شہر ہے اتوار کی صبح فجر کے وقت دو سو نمازیوں کے سامنے یہاں کے امام کے اوپر ایک حملہ ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص صفوں میں سے نکل کر امام کی پیٹ پر دو دفعہ خنجر مارتا ہے اس کے بعد نمازیوں نے اس شخص کو مل کر پکڑ لیا اور کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور صریف زوربہ نامی اس شخص کو حراست میں لے لیا پیر کے روز اسے ورچول کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں اس نے نوٹ گلٹی پلیٹ کیا اور ابھی تک اس کے موٹف کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکا البتہ ایک قریبی مسجد کے امام کے مطابق جمعہ کے روز جب وہ ان کی مسجد میں آیا تھا تو اپنے مو پر ایک کالا کپڑا ڈال کر ڈیرھ گھنٹے تک سجدے میں رہا تھا اس کے علاوہ اس نے امام سے دریافت کیا تھا کہ انہوں نے ٹائے کیوں لگا رکھی ہے جبکہ یہ اسلامی شیار کے خلاف ہے اس واقعے کو اسلامفوبیا کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا کیونکہ اس میں مبینہ مجرم خود مسلمان ہیں البتہ مذہبی انتہا پسندی یا منٹل ہیلتھ کنڈیشنز کو موٹف کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سب آگے جا کر ہی پتا چلے گا اس واقعے کے بعد یہاں کی تمام مساجد خصوصاً مسجد عمر کے باہر سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے اور نوازیوں کے لیے پہلے سے زیادہ حفاظت مہیا کی جا رہی ہے پیٹرسن شہر میں ہی جمعہ اور پھر پیر کے روز ایک اور واقعہ ہوا جہاں ایک پبلک سکول ڈاکٹر ہانی عبداللہ سکول کے بورٹ پر اللہ کے حصے کو مسخ کیا گیا مجموعی طور پر کیر نیشنل نیٹورک نے شکایات کی تعداد میں کمی دیکھی ہے تاہم ملک بھر میں اور نیو جرزی کے دفتر میں سکول سے متعلق واقعات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے سکولوں سے متعلق ان واقعات میں نماز کے مقامات مسلم سٹوڈنٹس اسوسییشن کے قیام نساب حراسہ کرنا اور اسی طرح کے تمام واقعات نیو جرزی میں نیشنل رپورٹ اور آئندہ آنے والی رپورٹ میں کسی غیر ضروری امتیاز کی تزدیق نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص معاملے میں مدد کا مطالبہ کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بتائی گئی ہے جہاں تک حکومتی ریاکشن کا تعلق ہے تو مسجد کے باقے کے بعد یہاں کے میر نے ان کی ہسپتال میں اعادت کی اور اپنی سٹیٹمنٹ پر ان نمازیوں کو سراہا جنہوں نے اٹیکر کو بھاگنے سے روکا اس کے علاوہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ باقی رمضان کے لیے حفاظتی انتظامات کو اور بھی سخت کر دیا جائے گا سباہت زکریہ وویس اف امریکہ نیو جرزی